موسیقی آخر کار دین اسلام نے سور کا گوشت کھانا کیوں حرام قرار دیا ہے سلطان سلاحیدی نیوبی کے زمانے میں ایک یہودی عورت تھی جو اسلام پر تحقیق کر رہی تھی اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ سیکھا اور بہت کچھ پڑھا اس دوران ایک سوال جس کا جواب اسے کسی سے نہ ملا وہ یہ تھا کہ آخر کار خنزیر کے گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے جس کی وجہ سے خنزیر کا گوشت کھانا اسلام میں حرام قرار دیا گیا ہے صرف یہی ایک بات تھی جو کہ اس کو اسلام قبول کرنے سے روک رہی تھی اپنے اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ سلطان سلاحیدی نیوبی کے دربار میں حاضر ہوئی اور عرض کیا سلطان معظم میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے حتیٰ کہ میں اس جگہ پر آکھڑی ہوئی ہوں کہ اسلام کو قبول کر لے لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے اور وہ یہ بات ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا ہے وہاں اس کی دلیل ہے لیکن خنزیر کے گوشت حرام قرار دینے کی کیا بجا ہے اس بارے میں مجھے ابھی تک کوئی مضبوط دلیل نہیں ملی میں نے بائبل کو پڑھا ہے بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں ہے لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے آخر اس گوشت میں ایسی کیا خرابی ہے کہ اسلام اس کو کھانے سے منع کرتا ہے اس سوالور اپنے ایک مشیر کو حکم دیا کہ بائبل کی وہ کتاب میرے پاس لے آؤ جو اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جب بائبل کی کتاب پیش کی گئی تو سلطان نے وہ حوالہ تلاش کر کے اسے یہودی عورت کو دکھایا جہاں لکھا ہوا تھا کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے خاتون نے حیران ہو کر کہا کہ یہ کیا بات ہوئی میرے پاس جو کتاب ہے اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں یہ سن کر سلطان نے جواب دیا مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جنہوں نے اپنی ایاشو کے لیے اس پاک کتاب کو اپنے لفظوں سے تبدیل کر دیا تمہارے پاس جو بائبل ہے یہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں اور ابھی تو میں نے اس کتاب سے ثابت کیا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے اب میں اسے سائنسی لحاظ سے بھی ثابت کروں گا پھر سلطان نے اس عورت سے کہا کہ کل صبح خنزیر کا گوشت پکا کر میرے دربار میں لے آنا دوسرے دن اس عورت نے خنزیر کا پکا ہوا گوشت سلطان کی خدمت میں پیش کر دیا سلطان نے اس کو کراہت سے دیکھتے ہوئے کہا کہ اب اس کی بوٹی کے دو حصے کرو خاتون نے جب چھوڑی سے بوٹی کے دو حصے کیے تو درمیان میں اسے گوشت کچھا تھا سلطان نے اس خاتون سے کہا کہ تم نے اس گوشت کو اچھی طرح پکایا نہیں تو وہ کہنے لگی سلطان معظم میں نے تو اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے تو سلطان نے کہا کہ اب تمہاری سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ یہ حرام کیوں ہے اسے جتنے بھی اچھی طرح پکایا جائے یہ درمیان میں سے کچھا رہ جاتا ہے اور جب یہ تمہارے پیٹ کی اندر جاتا ہے تو بہت سے بیماری کا سبب بنتا ہے دوسری بات یہ کہ خنزیر جس جگہ رہتا ہے یہ اپنے اردگرد کی تمام گندگی حتیٰ کہ انسانوں کی گندگی کو بھی کھا جاتا ہے اس کی خوراک بہت ہی غلیز ہوتی ہے اس حوالے سے وہ غلازت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے جو بزاتے خود بیماریوں کا ملبا ہے تیسری بات یہ کہ جب خنزیر کی مادہ کسی دوسرے خنزیر کے ساتھ جن سے تعلق قائم کرتی ہے تو یہ سے دے کر خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے اور یہ بیگردی کی خسلت اس کے گوشت میں بھی پائی جاتی ہے اس کا گوشت کھانے والا بھی انہی صفات کا حامل ہوتا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو دوسرے کے حوالے کر کے فخر محسوس کرتا ہے یہ بات سن کر وہ یہودی اور سلطان کے سامنے جھک گئی اور کہا کہ سلطان معظم اب آپ ہی مجھے کلمہ پڑھائیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امیدہ آپ کو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں اور ہمارے جان کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں